جو مہا یونی کی چکتسہ اچاری چرکجی نے بتائی ہے اس کو پرس سرسطہ یونی بھی بتایا جائے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کی جو چکتسہ ہوتی ہے جو پرو لیپس اور یوٹرس جو لورڈن میں تو اس کو نکال دیتے ہیں ریمو کر دیتے ہیں لیکن اچاری چرک جنگتا ہے کہ ان کو ریمو نہیں کروانا اس کو اپنے ستھان پر بیٹھا کر کے چکتسہ کرنی ہے ملک بیٹھانے کا مطلب کی جو یوٹرس باہر نکڑا ہو اس کو واپس دھکیل کر کے اور اس کی چکتسہ کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے کہتے ہیں کہ اس کو مہا یونی بھی بولتے ہیں پرستہ یونی بھی بولتے ہیں تو جو مدد دربے ہیں ان کے کلک اور کواد جو مدد دربے ہیں ان کے کلک اور کواد لے کر کے یا تو جیسے کوئی مہا ساری ہے تو وہ بنانا چاہتا ہے تو بھالو یا سور کی چربی سور کی چربی سے اس کا گھی تیار کرنا ہوتا ہے یا پھر گائے کے گھی سے اس کواد کو صد کر لیں کہنے کا مطلب گھی صد کرنا ہے وہاں سے چاہے سور کی چربی سے کر لیں اور چاہے گائے کے گھی سے کر لیں تو اس کو اندر لگا کر کے جو بہار یوٹرس نکڑا ہوئے اس کے چاروں اور لگا کر کے اور اس کو اندر ڈال کر کے اور پٹی باندھینی ہوتی ہے جیسے ہم جو بینڈیج ہوتی ہو باندھ سکتے ہیں اور گھی لگانے کے بعد اس کو یہ سنیہن ہو گیا اس کا سویدن کیسے کرنا ہے تو اس کو سویدن کے لیے گرم دودھ اس کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے تو یہ سنکڑ سویدن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پٹی باندھینی ہے اور جب اس کو یورین کی اچھا ہو تو اس کو کھول دینا ہے اور پھر دوبارہ پٹی باندھینی ہے ایسا کئی دن تک کرنا پڑتا ہے تو یہ اپنے ستان پر بیٹھ جاتی ہے ساتھ میں انہیں جو چکسہ ہوتی ہے واد دوست کی وہ کرنی ہوتی ہے تو اب اس کے بعد جو چاری چرک جی نے بتایا بھی جو یونی جو روگ ہیں یونی کے جو روگ ہیں ان میں واد چکسہ کی پردھانتہ وشیش بتائے کہ اس تریوں میں یونی واد دوست کے بینا دوسری نہیں ہوتی کیونکہ جو ہماری امبلیکل سے نیچے کا جو پارٹ ہے یا اس کو اپان وائیو کا ستان مانا گیا ہے تو یہاں پر جو بھی پروبلم آتی ہے وہ اپان وائیو کی دوسری کے بینا ہوئی نہیں سکتا تو اس لیے سب سے پہلے چکسہ کرتے سمیں کوئی بھی ہم چکسہ کرتے ہیں یونی کی یونی ویعاپت کی تو سب سے پہلے بات دوست کی چکسہ کرنے چاہیے اس کا سمن کرنا چاہیے اور پھر انہے جو ایسوسیڈ جو اس کے ساتھ دوست ہیں ان کی چکسہ کرنے چاہیے تو یہ یہاں پر یونی ویعاپت کی چکسہ ہیں اچاری چرک جی نے بہت اچھے سے بتائی ہے اور اس کے بعد بتائیے سویت پردر کی چکسہ یہ یونی ویعاپت میں تو نہیں آتا کہ سویت پردر کے روگی بھی بہت لیڈی جیں آتی رہتی ہے تو ان کے لیے جو بتایا ہے وہ بہت ہی آسان سے یوگ بتائے ہیں اچاری چرک جی نے یا تو روہیت کی جڑ کی چھال کا کلک بنا کر کے اور اسے جل کے ساتھ پینا چاہیے روہیت کی چھال کا جڑ کی چھال کا کلک بنا کر کے مطلب جل کے ساتھ پینا چاہیے یا پھر جو آنگلہ ہوتا ہے آنگلے کی گیری مطلب آنگلے کی چھل کا نہیں آنگلے کی گیری کو مصری اور سہد کے ساتھ ملا کر کے لینا چاہیے یہ بہت ہی اچھا یوگ بتایا ہے جو آنگلے چرک جی نے تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سویت پردر کے روگی کو Thank you very much تو آنگلے چرک جی نے کچھ سویت پردر کے اور بھی یوگ بتائے ہیں اور بہت ہی آسان آسان سے یوگ ہیں چھوٹے چھوٹے یوگ ہیں اور بہت ہی بڑیا ہے اس میں بتائے ہیں کہ بھی کچھ جو ہیں کھانے کے لیے ہیں کچھ یوگ ہیں اس میں دھوپن کے لیے بھی ہے دھوپن بھی کرنا ہوتا ہے کسی کسی کو اور کچھ بطی جو بنا کر کے اندر ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی ہے یا جیسے کچھ لوگ پوٹلی بنا کر کے رکھتے ہیں وہ بھی ہیں تو کھانے کے لیے بتائے ہیں کہ یہ بھی آنگلے کے چون کو سہد کے ساتھ دینا چاہیے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ویسے آنگلے کی گیری کو سہد اور مدو کے ساتھ بتایا ہے پہلے لیکن آگے دوبارہ پھر بتایا ہے کہ آنگلے کی چورن کو بھی دے سکتے ہیں آنگلے کا رس بھی لے سکتے ہیں مدو کے ساتھ دینا چاہیے اس کا نوپان مدو رہتا ہے دوسرا یوگ بتایا ہے کہ لودر پتھانی لودر کے کل کو برگت کے چھال کی کواد کے ساتھ دینا چاہیے جو برگت بڑ کا پیڑ کی چھال کا کواد اور پتھانی لودر کا کل کو اس کے ساتھ پینا چاہیے اس میں ایک توڑا جو دس گرام کے آس پاس ہے وہ کلک بتایا ہے اور کواد پچاس ایمل کے آس پاس بتایا ہے یدی کسی کو لگاتا سراؤ نکل رہا ہو جیسے کسی پیشنٹ کو زیادہ سراؤ ہوتا رہتا ہے تو اس کو برگت کی چھال کے کواد میں مرلہ بطی بنا کر کے بھی دے سکتے ہیں انٹرنل کرنے کے لیے یا پھر جو پلکس جو پیڑ ہوتا ہے اس کی چھال کی پوٹلی بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر پتھانی لودر پھول پریہنگو مولیٹھی اس کے کپڑ چھون کو مدو کے ساتھ اس کی بطی بنا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک یوگ بتایا ہے دوپن کے لیے دوپن کے لیے دوپن جس میں کئی باری کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ یونی سراؤ ہوتا رہتا ہے اور اس میں سمیل بھی آتی رہتی ہے تو اور کئی باری جیسے جہاں بھی کوئی زیادہ کلیدتا ہو تو وہاں یہ دوپن ہم کر سکتے ہیں تو اس دوپن میں بتایا ہے کہ گوگل لینا ہوتا ہے جو لینا ہوتا ہے چیڑ چیڑ جو سرل بولتے ہیں چیڑ گوگل جو اور گھی ملا کر کے اور ان سے دوپن کرنا چاہیے یونی کا بیجائنہ کا تو اس سے بھی مطلب جو پیشنٹ کو ریلیف نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے تو تھانکیو یہ یہاں تک سوید پردر کے بھی یوگ بتا دیئے پہلے ٹونٹی ٹائپ کی جو یونی بیابت تھے ان کے بھی بتا دیئے ابھی ایک پچھل یونی چکتسہ پچھلا یونی چکتسہ جس میں پچھل تامیشہ سراؤ ہوتا رہتا ہے اس کے لیے آچاری چرک جنے یوگ بتایا جو بطی بنا کر اور انٹرن ملا بیجائنہ کے اندر انسرشن کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا انگریرینٹ بتائے ہیں ہیرہ کاسیس تریفلا فٹکڑی منزیسٹ اور آم کی گھٹلی اور دھائے کے پھور ان سبی درویوں کو سمان باغ لے کر کپٹ سنچون بنا کر مدو کے ساتھ اس کی بطی بنا کے پیشنٹ کو بیجائنہ میں رکھنی ہوتی پچھلتا چپ پاڑ دور ہو جاتی پیشنٹ کی ایک اور چھوٹا یوگ بتا ہے جس میں پلاس کی چھال سال کی چھال جام کی چھال منزی شٹا موچرس دائے کے پھور یہ بھی اسی طرح ویجائنہ میں رکھنی ہوتی کوئی بھی لے سکتے ہوں میں کوئی بھی ملو جو اوپل بد ہو یو بنا کر لے سکتے ہیں ایک یو بتا ہے درگند تیور نیچ کی سام ملو کچ ویجائنہ میں پیشنٹ کو سمیل بہت آتی ہے ملو درگند زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے بتا ہے چال موگر اویل 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 اسی کی بتی بنا کر اندر رکھوانے چاہیے تیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں کئی باری کیا ہوتا کہ تیل وہاں یوز نہیں کرنا ہوتا جہاں پر سراؤ پہلے سی ہو کیونکہ چورن یا کواد رکھنا ہوتا ہے اس لئے انہوں نے چورن کو زیادہ دیا ہے کیونکہ درگند جو لکشن ہے وہ پیت دوست کا ہے اور پیت میں سراؤ ہوتا ہی ہے پیت اور کف دونوں میں سراؤ ہوگا تو وہاں پر تیل کی جگہ چال موگرہ اویل کی جگہ چال موگرہ کواد یا چورن یہ یوز کرنا چاہیے اور آگے اچاری چردگی نہیں بتایا کہ سویت پردر کی چکت بتائی پیچھل یون کی بتائی درگند یون کی چکت بتائی ان سے جب روگی سوست ہو جاتی ہے پیشن تو وہ سود ہو جاتی ہے اور وہ گرب دھار کرنے یوگ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ستری کی چکت ہے اس طرح وہ سود ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ یدی اس کو وہ یدی کنسیو کرنا چاہتی تو کنسیو کر سکتی ہے لیکن یدی پورش کو یدی کوئی دوست ہے تو اس کی بھی چکت سا کرنی چاہیے اور جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہمیں دونوں کی ہی دائیگنوسیس کر کے چکت سا کرنی چاہیے نہ کی ایک ستری کی اول کی دونوں کی کرنی تب ہمیں سکس پول ملے گا تو اچاری اچرک جی نے جو بتایا ہے وہ بتایا پورش کے بارے میں پورش کی پریقش کرنی ہے کیا کس چیز کی پریقش کرنی ہے تو انہوں بتایا کہ پورش کے اندری اندری مطلب ویری سمندی دوستوں ان کے ورنوں دوبارہ ملے جو ویری کے جو سمند میں جو دوست بتایا اس سے اس کے جو ویری میں کلر چینج ہو جاتی ہے اس کی پریقش کرنی چاہیئے الگ جیسے وات کا کلر ہے وہ الگ ہوتا ہے پیت ہمیں اس کے ویری کی پیچان کرنی چاہیئے کون سے کلر کا ہے تو وہ دیکھ کر اس کی پیچان کر پھر اس کا پنچ کرم کرنا چاہیئے پنچ کرم بیدی سنسودن کر کے اور پھر سکر دوست ناست سکر صد پریو کرنی چاہیئے ملے سدھی ہم جب چکرس کرتے ہیں روگیوں کی سیدھا ہی دے دیتے چلو بہت سے جیسے وید ہیں ان کو پنچ کرم نہیں آتا تو کم سکر بیرچن سکتے بیرچن دینا تو بڑی بات نہیں وہ تو دے سکتے بستی بھی کوئی مشکل نہیں آرام سے دے سکتے لیکن ویشیز کر بیرچن ہی چاہیے پہلے اس کو پاچن کرنا چاہیے دیپن پاچن کر کے پھر اس کو گرد پان کرانا چاہیے گرد پان میں اچاریوں نے مہا تک گرد لکھا ہے وہ دینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ایک دن بیرچن کرا کے تین دن دو تین سن 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 کرا کے اس کے بعد ہی یدی ہم سکر دوست نہ سکت 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 ہوتے ہیں تو یہ ابھی آگے اچاری جی کیا بتاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اچاری چرک جی نے بتایا کہ دوسٹ بیج کی دوسٹ سکر کی اپما جو بیج جیسے کشان بیج ڈالتا ہے بھومی میں اور وہ کئی باری نہیں ہوگو پاتا اس کی اکمہ بتائی بھی کیسے نہیں ہوگو پاتا اسی طرح یدی پرش سنبھو کر لیتا ہے اور پھر بھی بچہ نہیں ہوتا تو اس کا کارن بتایا کہ کی ایسے کی یتھا بیجم کالم یتھا بیجم کالم امبو کرمی کیٹ اگنی دوسیتم نہ بیروہتی سندوشتم تثہ سکر شریر نام جس پرکار بھومی میں ڈالا ہوا بیج کسان نے بیج ڈال دیا اور اس سمیہ پر ورسہ نئے ہوئی ایسے پر ورسہ ہوئی یا کرمی نے اس کو نشٹ کر دیا یا کیٹ کے دوارہ وہ کھایا گیا یا بہت زیادہ گرمی کے دوارہ وہ خراب ہو گیا تو وہ بیج اگ نہیں پاتا اس طرح شریر دھاریوں کو دوسیت ہوا شکر گرب آش میں پہنچ جانے پر بھی گرب کو سمیہ پر ورسہ نہیں ہوتی اسی طرح یدی سنبھو کیا اور ویڑی اندر گیا لیکن اس کی ورسہ ٹائم پر نہ ہو جو جیسے اس میں ورسہ ٹائم پر نہ ہو ورسہ ٹائم کا مطلب اس میں دروتہ کم ہو وہ مومنٹ ہی نہیں کر رہا ہو یا اس کے اندر انفیکشن ہو پہلے سے کوئی کرمی مطلب کوئی بھی بیکٹری انفیکشن ہو یا کیٹ یا کوئی بھی جیسے کیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جیسے پس سیل بغیرہ ہو اس میں تو وہ کلیتہ ہوتی ہے تو اس میں وہ وہاں ہوتے ہیں اگلی دوسری مطلب پت کے وجہ سے یدی اشنت زیادہ ہو تو ان کارنوں سے بھی دوسٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں فرٹیلائز کے لیے نہیں یوگ ہوتا تو آگے اچارے چرک جی نے شکر کو دوسٹ کرنے کے کارن بتائیں بھی کس کارن سے ہوتا ہے تو کارن بتایا گیا ہے کی اتی ویوات اتی ویوات زیادہ میتھون کرنے سے ویامات بہت زیادہ ویام کرنے سے بھی سکر کی دوسٹی ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو جیم جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اکسرسائز کرتے ہیں اس سے بھی پت بڑھ جاتا ہے اور اس کی جو ویرود آہار ہے پرکرتی کی ویرود جو آہار کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اور اکال اکال ٹائم مرلہ جیسے کسی پورش ہے اس کی عمر ہی نہیں ہوئی ابھی عمر ہی کچھی ہے اور اسی میں ویریہ کا سراہ وہ کرنے لگ جائے تو بھی کارن ہوتا ہے کی ویریہ پریپکب نہ ہونے کارن بھی بالے اوستہ میں یا اے یونی میتھن جیسے کچھ لوگ ہست میتھن گودہ میتھن پسو یونی میتھن اس کی بجے سے بھی کرنے کی بجے سے بھی سکر دوست ہو جاتا ہے اور بلکل ہی میتھن نہ کرے کبھی بھی ویریہ کا سراہ نہیں بہت سارے ویدوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تک طرح دیتے ہیں نیم کے بارے میں بہت سارے لوگوں بتاتے جی نیم کھالو نیم تو جہاں زیادہ نیم دیا جاتا ہے یا زیادہ کوئی بھی تک درمے دی جاتا ہے تو ان کو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ داتوں کشائے کرتے ہیں تو اس میں infertility بھی ہونے کا ڈرو ہوتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا چیئے زیادہ کشائے رس لینے سے بھی لون زیادہ بہت سارے لوگ نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سی عمل رس پوشن آہروں کا دیکھ شیون کرنے سے بھی جو سکر ہے وہ دوست ہو جاتا ہے کچھ ایسی ستریوں کے ساتھ سمبھو کرنے سے بھی ملک اس کے یوگے نہیں ہیں سستر کرم سے شار اور اگنی کوئی بھی جیسے سرزری میں یا شار زیادہ پریوک کرنے سے بھی جیسے بہت سارے جو رینل سٹون بغیرہ ہوتے ہیں پتھری کردوس ٹونے کے چانس بھی ہوتے ہیں اور اس میں کرنی فیلیر کے بھی چانس ہوتے ہیں تو اگنی کرم جو ہم کرتے ہیں وہ سمجھ کرنا چاہیے اس سے بھی ہو سکتا ہے بھے سے کروڈ سے اور ابھی چارن سے اور لمبے ٹائم تک کوئی بیمار رہ جائے تو اس داتو کرش ہو جاتی ہے تو بھی ہو سکتا ہے مل مطر سکر آدی کے جبردست روکنا یہ بھی ایک کارن ہے بیج وائنی سروتوں کٹ جانے سے کئی بار ایک سروت 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 جاتے ہیں یہ بھی کارن جاتا ہے اور رس آدی داتو جیسے سات داتو بتائیں ان کے دوسری ہونے سے بھی ایسا جو سکر دوسر دوسر ہو سکتا ہے اور الگ الگ وات آدی دوسر وات پت کف ان کے الگ الگ کارن بھی ہو سکتے ہیں یہ سکر ویس سراغوں میں پہنچ کے سکر کو دوسر کر دیتے ہیں اور اس دوسر سکر لکشنوں کو اب آگے الگ الگ آچاریا جی بتائیں گے thank you very much اب آچاریا جی نے آٹھ ٹائپ کے دوسر بتائیں سکر کے اندر جب ہم تو شرف پیشنٹ آتا ہے ایک report لے کے آجاتا ہے یہ سیمن analysis کی report ہے جب کہ ہم دیکھ نا چاہیے جو سپرم ہے جو سیمن ہے جو شکر ہے وہ کیسا ہے یدی وہ فینل ہے جھاگ دار ہے جھاگ آتے ہیں اس کے اندر یا پتلا ہے رکش ہے ویورن اس کا جو صحیح جو کلر بتائی ہے آچاریا جی نے اس کے انسار نہیں ہے الگ کلر ہے سمیل آتی ہے یا زیادہ چپ چپ ہے ہے یا کوئی انے داتو کی سمسلسٹ ہے جیسے پخت بغیرہ ہو جاتی ہے اس میں یا رکت بغیرہ ہوتا ہے دو ہیں اور شادی یدی وہ جل میں ڈوب جائے یا تو اس ٹائپ سے آٹھ دوست بتائے گئے آچاری یہ آٹھوں دوست دیکھنے ہوتے ہیں نیا کی صرف سیمن انیلائیسس سیمن انیلائیسس میں صرف یہ بتا جاتا ہے کی پی ایچ کیا ہے اور سپرم کاؤنٹ کیا ہے اور موٹائل نون موٹائل پس سل جب کی اس میں آپ رکشتہ بھی خیر اس میں پیکٹوز بغیرہ بتاتے ہیں لیکن فریکٹوز کی ماترہ زیادہ ہے تو پچھلتا زیادہ ملے گی جدی فریکٹوز کم ہے تو رکشتہ ملے گی پوتی جدی ہے تو پس سل ملے گی تھن ہے تو اس کی جو لیکویڈیٹی ہے وہ ٹائم ملے گا اس میں آتا ہے انیلائیس میں لیکن اس سے اچھا یہ ہم ہمارے آئرویت کے اکورڈن یدی اس کو دیکھیں تو زیادہ سفر تانیلتی ہے تو ابھی آگے آچاری چرک جی نے واد دوسیت ویریے کے لکشن بتائیں کہ واد دوسیت جو ویریے ہوتے اس کی کیا لکشن ہے تو اس میں جو فینل تو اس میں ملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جھاگ دار ہوتا ہے سکر ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اور رکش ہوتا ہے تو اور اس کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے جیسے کسی کا جو ویری ہے وہ کم سے کم 2 ام ویٹ کر کے اور لے کے جاتا ہے تو کم سے کم 2 ام 2 ام ام کے آس پاس ہونا چاہی یہ دی وہ کم ہے تو وہ بھی واد سے دوسری تھے ہو تو یہ روگ ہے یہ دوس ہے ویری کے اندر تو گرد پتی میں وہ سمرت نہیں ہوگا اس واد دوس کی پردھانتہ ملے گی تھانک یو ویری مچ پت دوس سے یہ کہ دوسر ہے تو پت دوس سے دی تو اس کا جو شکر کا ورن ہے وہ یا تو پیڑا ملے گا یا دوسرا نیلا بھی ہو سکتا ہے اور گرم ملے گا پیشنٹ سے آپ پوچھیں گے تو پیشنٹ بتائے گا جیسے ایک دوسرے گروپ گرم ویریے نکڑتا ہے تو پیشنٹ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہ جلن ہوتی ہے اور اس میں درگند بھی آتی ہے ویریے میں اور شکر کا ایسا پرتیت ہوتا ہے جلتا ون کرتا ہے تو ایسے پیشنٹ دوسرے دوسرے سمجھنا چاہیے کف دوسرے دوسرے ویریے کے لکشن تو تو اس میں شکر کا مارک عورد ہو جاتا ہے تو کئی باری شکر روک جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہ بھی لوگ ٹائم بڑھانے کی دوائی کھاتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگنا بھی اچھی بات نہیں ہے وہ شکر دوسرے یا دھاتو شہ کے بھی لکشن ہو سکتا ہے اور شکر اتنت پچھل چپ 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 آٹ یک تو اس سے کف دوسر دوسر ویری سمجھ جانے اور رکھ مشرط بھی ویری ہوتا ہے ستریو کے سواس کے ادھک سواس کرنے سے چوٹ لگنے سے یا سستر دی گاؤ لگ جانے سے رکھ مشرط بھی ملو ہوتا ہے اور کئی باری جو بہت زیادہ اشن دروے خال لیتے ہیں جیسے سنخیہ بغیرہ کچھ لوگ ایسی میڈیشن دیتے ہیں اور ایک بار ایسا ایک پیشنٹ میرے پاس بھی آیا تھا تو اس کو بھی یہی سکھائے تھی اس نے کسی وید کے دوارہ کوئی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے جو انجان تھا اس نے سنخیہ کا یوگ دے دیا تھا اور اس سے اس کی ویریے میں بلڈ آنے لگ گیا تھا تو یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے تو افسادی ویریے کے لکشن افسادی ویریے کیا ہوتا ہے تو وہ لکشن اب آکیہ اتاریج بتائیں افسادی سوائیو کوپیت ہو جاتی ہے اور سکر کا جو مارگ وہ رک جاتا ہے رکنے کی وجہ سے جو اس کے جو ویریے ہے وہ سکر گانٹ دار بن جاتا ہے تو اس سے وہ جب سیکس کرتے ہے تو وہ بہت مشکل سے نکرتا ہے میرے پاس کل ہی ایک پیشن آیا تھا اور وہ یہ ہی بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو میرا بہت جلدی ملک سگر پتن ہو جاتا ہے ٹائم نہیں لگتا اور جب دوبارہ کبھی میں دوبارہ کرتا ہوں تو ملک میرا سنکھلیت ہی نہیں ہوتا تو اس کے اندر دونوں تھے واد کے وشیش گون ہے اس میں تو یہ اب پڑھنے سے اتنی تو کم سے کم جان کی وردی ہوئی کہ اس کو کیا وزہ رہی ہوگی تو تھینک یو ویری مچ یہ اب آگے جو سدھ سکر کے لکشن ہے وہ بتائیں آچاری جنہیں وہ بھی دیکھتے کیا بتائیں جو سدھ سکر کے لکشن وہ ہیں سنگ دم گنم پچھ لم چا مدرم چا اے ودا چا ری پل سد دم وی جان یہ سوی سپٹ کم سنی بھم مطلب جو ری تس سکر سنگ دہ سنی یکت ہے گن گاڑا ہے پچھل بہت زیادہ چپ چپ نہیں چپ چپ بھی جروری ہے لیکن بہت زیادہ چپ چپ نہیں ہونا چاہیے مدر اور ٹیسٹ میں مدر ہوتا ہے مدر کی پہچان آپ ایسے کر سکتے کہ اس پر کیڑیاں بغیر لگ جاتی ہے داہا نئے کرنے وڑا ہے بیدہی جس میں جلن نہیں ہونی چاہیے سپٹیق منی جو سپٹیق منی ہوتی ہے اس سے سد سکر کہا جاتا ہے آچاری سوسر جنہیں بھی بتایا سپٹی کام دروم سنک دم مدرم مدو گند چے سکر مچھتی کے چپ تیل شودر نبم تیل اور گھی کی طرح ہونا چاہیے تیل اور شہد کی جیسے تک چاہیے یہ آلہ کے لگ بتا ہے اب سکر دوست کی چکت سا بتائی ہے اور یہ تو سکر کے دوست بتائے ہیں لیکن ایک چار ٹائپ کے وہ بھی بتائیں وہ کلیبتہ اس میں آٹھ ٹائپ کے سکر کے دوست ہوتے ہیں پرش کے اندر اور چار پرکار کی کلیبتہ نپک شکتہ ہوتی ہے چار ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بتائیں گے تو وہ 8 ٹائپ کے دوست ہوتے ہیں اور چار ٹائپ کی نپک شنکتہ ہوتی ہے پرش کے اندر تو اب یہ لکشن بتا دیے گئے ہیں سود شکر کے بھی لکشن بتا دیا اچار جی نے اب شکر دوش ہر چکت سا کیسے کرنی ہے وہ بتائی ہے اچار چکت سا بتائی ہے شکر دوش ہر چکت سا بتائی ہے کہ جب شکر بات دوست سے دوسیت ہو جاتا ہے تو اس کو اس حساب سے دیکھ کر کے کون سا دوش ہے اس حساب سے چکت سا کرنی چاہیے تو واجی کرن پری یوگ سے جو واجی کرن پری یوگ ہے اس سے چکت سا کرنی چاہیے رکھ پیت ناسک پری یوگ سے یونی یا پت ناسک جو پہلے بتائی گئی یوگ ہیں ان سے بھی اس کی چکت سا کرنی چاہیے سب سے پہلے چکت سکت سکت بتائی گیا کہ پیشنٹ کا دیپن پاچن کر ید این کوئی دوش ہے دیپن پاچن کر بی چند دے کر اور پھر شکر دوش ناسک چکت سا کرنی چاہیے تو اس میں بازی کرن جو پری یوگ رکھ پیت ناسک پری یونی ویع پت ناسک پری یوگ دینا چاہیے شکر دوش ناسک یوگ کون کون سی ہیں جیونی گھر جیونی گھر دیتا ہے وہ بھی شکر دوش ناسک ہوتا چون پراس دے سکتے ہیں سد سل جیت بھی دے سکتے ہیں یہ سب تین یوگ بتائے ہیں یہ بہت اچھے یوگ شکر دوش کے ناسک سیم پل سا بتا دیا کہ مل جائے گا وہ یوز کرو چلا جیت یوز کرو چون پراس یوز کرو دوش کے نسار جو واد دوش سے پیش پیڑیت ہے تو اس کو نیرو بستی اور انوازن بستی کا پریوں کرنا چاہیے اور یہ دوش 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 ہے تو اس کو عبیاء مل کی رسائن دینا چاہیے عبیاء مل کی رسائن یہ ہوت کر ہوتا اور کف دوش سکر دوش ہے تو اس کو پیپلی رسائن عمل کی رسائن لو رسائن تریفلا رسائن بلاتک رسائن ان چیزوں کا پریوں کرنا چاہیے تو یہ ابھی سکر دوش نہ سکت سکر دوش میں سکر روگ دوش میں کچھ کچھ سکت سکت ہوں رکھ دیانے داتوں میں سکر دیکھ کر بیدی پروک بات آدھی دوش کو رکھ داتوں کو چھوٹ کرنے چاہیے داتوں کو ایمول منٹ تک اس سکت چکت چاہیے آج چاہیے 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 سکر دوش میں کیا کیا کھانا چاہیے گی کھانا چاہیے دودھ پینا چاہیے مام کوئی ایسی ستری ہو جو پہلے سی پیڑیت ہے کوئی لمبے ٹائم بیماری سے اس کے ساتھ سیکس کرنے سے بھی اس کو دو جب کا مطلب کہنے ہے کہ اس کو جو سیکس بتائی گئی ہے وہ ہو سکتی ہے جس کی یونی میں درگند آ رہی ہو تو اس کو جو آج کل بتایا گیا ہے سجا ہو جاتا ہے گونوریا ہو جاتا ہے یا جیسے چتوس پاد جیسے پسو کے ساتھ کوئی میتھون کیا ہو یا موت اندری ابھی گھات چوٹ وغیر لگنے سے یا پھر سیکس کرنے کے بعد پروش پینس کو واس نہیں کرتا ہو تو اس سے بھی انفیکشن ہونے پر ڈر ہوتا ہے یا اس پر سستر دانت لکھ خادی کے گاؤ لگ جائے یا لکھڑی کے پر ہو جائے لنگ کے پیچھ جانے سے یا جیسے کچھ لوگ تلہ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے تو ان سبی کارنوں کی وجہ سے یا سکر کے بے روکنے سے بھی دوج بنگ ہو سکتا ہے تو یہ روگ ہو سکتا ہے تو تھنک یو ویری مچ